ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی چینل زوی آلمز فوڈ بلوگز اور آج آپ کے ساتھ میں بہت ہی ٹیسٹی ایک سبزی آلو کی بنانی سبب آپ کو بتاؤں گی جب آپ کی کچھ بھی سمجھ میں نہ رہا ہو اور گھر میں آلو ہو تو آپ آرام سے یہ چیز بنا کر اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو سب ہی آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ کم ٹائم میں بننے والی یہ ریسیپی ہے صرف آپ کو اس کے لئے چاہیے ہوگے آلو اور آپ اس سے بنائیں گے بہت ہی لازو واپس ہے یہ ایک سبزی تو چلی آپ کے ساتھ شروع کرتی ہوں بنانا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگے تین میڈیم سائز کے پیاز جیسی کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دولی ہم نے پاریک ہری مرچ تو ان کو ہم کیا کریں گے ان کو ہم اس طرح سے جیسے آملیٹ میں اوملیٹو کے اندر ڈالتے ہیں اس طرح سے کٹ کر کے ہم پیاز کو کٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح سے ہمیں اسے کٹ کرنا ہے اور جو ہم نے ہری مرچے لیتی ان کو ہم نے بہت ہی باریک چوب کر لیا ہے ٹھیک ہے بیچ سے کٹ کر کے ان کو ہم نے ہری مرچے کو چوب کر لیا ہے تو دوست اب اس میں جائے گا ہرہ دنیا یہاں پر ہم نے ایک مرچے کی قریب لیا ہے ہرہ دنیا اس کو بہت اچھے سے اچھے سے ہم نے ووش کیا ہے ww audiences کے ایسا وہ مرچے کٹ کر ساتھ سے ہے اور ہم نے اسے باریک سے ہلکا سا موٹا کر کے ہے اس کو کٹ لیا ہے ٹھیک ہے ہرہ دنیا کا فلیور اس کے اندر بہت اچھا ہے اس لیے ہرہ دنیا بہت ضروری ہے دوسرا ہم نے جب میں ڈالنا ہے یہ ایک کلوں کے قریب آلو ہم نے ان کے بوائل کر لیا ہے بوائل کر کے ہم نے تھندہ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ان کو چھہل ملے گے اور چھالیں کے بعد hesب ہ strain کر لیں گے زیادہ باریک نہیں کرنا ہے زیادہ موٹے نہیں رکھنا ہے اس کو اس رکھنا ہے کہ یہ درمیانی سا ہمیں کرش کر کے رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہمیں اس سے ہلکا سا موٹا سا ہی رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ اس کا باریک اس کا پیس سا بنا دینا ہے اب ہم نے یہاں پر یہ تھوڑا سا اس کے اندر تیل لے لیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں آدھا کب کے قریب ہم نے آتے لیا ہے اس کے انجھے پھر ہم اس نے جانسانی ایک چھوٹ ہے چھوٹا چھوٹ ہوں نے زیرای ایڑ گیا ہے اور ایک hun قسمس نے اس ، دھنیا دھنیا ہے اب ہم키 قال کو نہ تولیenas جوجہ پوچہ سے کوئر کالنک o ضرور ہے ہنگ کا جو فلیور ہے بہت ہی اچھے اس کے اندر آتا ہے اور ہنگ جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند پہ ہوتی ہے ہم نے جو پیاز یہاں پر چوب کی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اب ہم یہ آپ کو اس کو اتنا بھونیں گے کہ بس یہ پیاز ہلکی سی گولڈن ہو جانی چاہیے ہمیں اسے تیز نہیں کرنا ہے بلکل بھی نہیں ہمیں ہلکا سا بس یہ پیاز ہلکی گولڈن ہونے لگے اسے تیز تک ہمیں بس اس پیاز کو اپنے فرائی کر لینا ہے انہیں بیچ میں اس طرح سے آپس میں ملاتے رہیں اب یہاں پر ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے ایک چمچ زیرا ایک چمچ ایک چمچ لال مرچ بھی سی ہوئی اور ایک سے ایک چمچ ڈالا ہے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکھوڑنگ رکھیں تو ان سبھی چیزوں کو ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور جو ہم نے ہری مرچ چوب کی ہوئی تھی وہ بھی ہم تھوڑا اس کے اندر ڈال لیں گے تاکہ اس کا فلیور بھی بہت اچھے سے اس کے اندر آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز جوہ کورڈنر سے ہلکی ہلکے سے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم نے جو آلو کا جو ہم نے بھٹا یہاں پر بنا کے رکھا ہے اس کے اندر جو چیزیں ملائی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی کم چیزیں ملی ہیں لیکن اس کا سواد اتنا زیادہ ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ بنائیں گے تو آپ بہت ہی اچھا اور دیکھیں گے کہ بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے سبھی چیزوں کو بہت ہی نیٹ لی اچھے سے ہم آپس میں ملا دیں گے زیرا پاورڈر لال مرچ پاورڈر اور نمک تین چیزیں یہاں پر ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے ہم تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ہلکیاتوں سے ملا دیں گے ٹیک ہے اور یہ سبھی چیزیں ہم اپنے جو تیل اور ہم نے پیاز یہاں پر براؤن کیے ہیں اس کے اندر سبھی چیزیں ہم ایڈ کر دیں گے اب ہم کیا کرنا ہے ان سبھی چیزوں کو آپس میں بہت اچھے سے ملا دیں گے دوستو اب اس سٹیج پر ایک آپ کو ٹپ دیتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آلو کے پراتے بنانا تو آپ اس بھڑتے سے آلو کے پراتے بنائیے اتنے زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں صرف آپ کو جو ہر دنیا ہم نے کٹا ہے وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کے آلو کے پراتے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور آپ اسے ابھی میں بتاؤں گی کہ آپ اسے روٹی سے یا پراتے سے کیسے کھائیں یہاں پر ہم اس کے اندر جو ہم نے دنیا کٹ کیا تھا وہ دنیا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور مکس کر دیں گے اچھے سے گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ کو اسے شیئر بھی کرنا ہے دوستو سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تاکہ میرے چینل جائے ہزار تک کا بہت جلدی سے پہت جائے ٹھیک ہے اب یہاں پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ اگر سب نان آپ اسے روٹی سے یا پراتے سے کھانے والے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیجئے جس سے کہ کیا ہوگا ہلکا سا پتلا سا ہو جائے گا زیادہ ٹھیک نہیں رہے گا تو وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا یہاں پر آپ ٹھیکنے سے اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ کو کتنے رکھنی ہے آپ تھوڑا پانی اگر پتلا کھانا چاہتے ہیں تھوڑا سا یہاں پانی زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن ایک کپ اگر رکھیں گے تو وہ سفیشنٹ ہے یہاں پر یہ بن کر بس ریڈی ہو چکا ہے اب اسے دو سے تین انٹھ ہلکی آج پر ہم اسے پکنے دیں گے اور بس یہ کھانے کے لئے بہت ہی لذیستی آلو کی ایک سبز تیار ہے بہت ہی کم مسالوں سے بہت ہی چلدی بن جاتی ہے فٹا فٹ سے اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز بنانے کو نہیں آ رہی ہے تو آپ اسے بنا کر کھلا سکتے ہیں بچوں کو خاص طور سے زیادہ پسند آتی ہے پراتو میں آپ اسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ اس کے پراتے بنا سکتے ہیں پراتے بھی بہت زیادہ لا جواب اس کے بنتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کھانے کے لئے پریا ہے دوستو آئی ہوگا کہ آپ کو جوہر میری ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ میری ویڈیو پر نئے ہو یا پھر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پلیز میرچن کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اسے ٹرائے کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے تب تک کے لئے کھاتے رہیے کھلاتے رہیے ملتے ہیں پھر بائے بائے and take care